سیٹی صاحب کل آپ نے کافی انٹرسٹنگ باتیں کی تھی بڑا اچھا فیڈبیک مجھے تو موصول ہوا کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی تھی اور کچھ نو گو ایریاز بھی آپ نے ٹچ کیے گری زون جن کو آپ نے قرار دیا تو آپ کو کوئی فیڈبیک کوئی ریاکشن آیا اس پہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم نے باتیں کی تھی یہ جو ججمنٹ آئی ہے جی بابر ستار صاحب نے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو توہینے عدالت کا مطلب ہے اس کے ساتھ کافی اس کے نتائج نکلیں گے اور کچھ بے چینی سی ہوگی اور اس کے یہ ایمپورٹن ججمنٹ ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور ملی ہے ایک تو کچھ وقلہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت ایمپورٹن ڈسٹنکشن تھی وہ آپ نے نہیں کی وہ آج کر دے تو میں کر دیتا ہوں وہ یہ کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے کیس سٹڈیز دیکھتے ہیں تو ججز کے خلاف ججز ایکشن لیتے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا صحافیوں کے خلاف پولٹیشنز کے خلاف دیگر لوگوں کے خلاف جو کہ ان کی ذات کی اوپر یا ان کی ججمنٹ کی اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں وہ ایک قسم کی کرمیل کنٹیمٹ نہیں ہوتی وہ دوسری ہوتی ہے کرمیل کنٹیمٹ یہ کیس تھا کرمیل کنٹیمٹ کا جج صاحب کا موقف یہ نہیں تھا کہ میرے خلاف آپ نے کچھ بات گئی ہے ان کا موقف یہ تھا کہ آپ نے میرے آرڈرز تھے کہ آپ کسی کو گرفتار نہیں کریں گے اور ون فورٹی فور کے تحت نہیں گرفتار کریں گے آپ نے اس کو بالکل اگنور کر کے اور آپ نے گرفتاریاں کی اور آپ نے میرے آرڈرز کو مسترد کر دیا تو اس قسم کی صورتحال تھی تو یہ ڈسٹنکشن بڑی امپورٹنٹ ہے ابسٹرکشن او جسٹس اسے کہتے ہیں اس لئے جج صاحب بڑے انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ آؤ اور آ کے بات کرو اور یہ مافیا مانگ رہے تھے شروع سے مافی مافی ہوگا نہیں مافی کس کل دی مافی ہو کہ تم نے میرے خلاف کوئی ذات کا کچھ کیا ہو یہاں تو یہ وہ ڈسوویڈ اے جوڈیشن آرڈر تو اس کے اوپر تو پوری بات ہوگی آپ سے دوسری چیز یہ تھی کہ کچھ ہمارے میں میں نے کہا نا میرے بڑے قریبی دوست بھی بڑے وکلہ حضرات ہیں تو آپ نے اور میں نے تھوڑا سا مزاقوہ کڑایا نا کہ یہ وکیل تو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ وہ ایسی بات ہوئی نہیں ہلکے پھل کے انداز میں بات ہے شکوپتار بات میں نہیں وہ ظاہر ہے وہ منٹ کر جاتے ہیں کہ لیکی گل ہوئی تو پھر میں اس میں جواب میں میں نے ان سے یہی کہا میں نے کہا دیکھیں آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشنٹ بھی بدنام ہو گئی پولیٹیشنز پہلے سے بدنام تھے جی جرنلیسٹ بھی ہیں اور جرنلیسٹ کو تو آپ لوگ ویسی گالیاں دیتے ہیں کہ ہم جھوڑ بولتے ہیں تو ہم بھی اسی خاتے میں اسی حمام میں آئے اور اور اب انفرچنٹلی ججز کی اوپر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں جب سے یہ ججز مومنٹ کے بعد جو ججز آئے ہیں انہوں نے جس قسم کی حرکتیں کی اور جس قسم بھی ججز دی ہیں تو ان کے اوپر بھی نشان کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی بھی ریپیٹیشن جو ہے تو وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں تو میں نے کہا وہ وکلا آزرات بھی وہ ہمارے قسم پر کھاتا ہی ہے کہ کیونکہ وہ ہی ہے کہ وکلا کو بھی کوئی اچھی نظر سے عوام نہیں دیکھتی بکوز وہ نہ کیسیس ریزولو ہوتے ہیں نہ جلدی ہوتا ہے کوئی جس تو ملتی نہیں ہے اور ہمیشہ ججز کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیسے انصاف دیں لائرز ڈیلے کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تو یہ میں بیسکلی میرا یہ مطلب تھا کہ سارے ایک ہی ہم ہیں ہم 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 میں ہیں آپ بھی اور ہم بھی تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم پہتنا مائنڈ نہ کریں تو میں نے وہ ریپیٹ کرنی ہے تو ایک ہی ہے نیشنل فیبرک تو یہ تو ہوگی بات خطا ہے ایک ایشیو جو تھا جو میں نے کل بات کی اس کے پر مجھے تھوڑی سی فیڈبیک آئی ہے جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کروں یا نہ کروں پھر میں نے سوچا نہیں ضروری ہے کہ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے میں نے کہا تھا کہ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں کیونکہ سیول سروس جو ہے وہ ڈی موریلائز نہ ہو جائے کل کو وہ یہ کہیں کہ جی ہم کو جب بھی آپ کہتے ہیں ایسا کام کریں جو کہ پھر عدالتیں ہمیں کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں کام کیا اور ہمیں روکتی ہیں اور پھر بھی آپ ہمارے پر پریشر ڈالتیں کہ آپ ایسا کام کریں کوئی تو پھر کل سے وہ نہیں کریں گے وہ کہیں گے جی نہیں سانتے تو سی کہندے پہ کام کرو فرائن گرفتار کرو جج کو آرڈر نہ ہوئے کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو کل کو تو پھر ڈالتیں ہمیں کنٹیپٹ میں جیلوں میں ڈال دے گے تو ہم تو پھر ریفیوز کر دیں گے تو فالو آرڈرز آف تی اسٹیبیشمنٹ آر آف سینئرز تو یہ سیریس اس کے کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کیوں اب کچھ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو میری انفرمیشن ہے کہ ایک بے چینی سی ایک لہر دوڑ گئی ہے بے چینی کی امانگسٹ پولیس آفیسرز اور سیول سیورنٹ اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اسٹیبیشمنٹ کو بھی اور جوڈیشی کو بھی اور جو ہمارے پولیٹیکل حکمران طب کا ہے وہ یہ کہ سیول سیورنٹ کے پاس اس وقت کوئی خاص پروٹیکشن نہیں ہے اگر وہ آرڈر کو ڈسووے کرتا ہے آپ نے سپیریئر کا تو اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کہ جی اس کو کون وہ نہ نہیں کر سکتا اگر نہ کرے تو اسٹیبیشمنٹ کے پاس اور اس کے سپیریئرز کے پاس بہت سے پاورز ہیں کہ اس کو کبھی او ایس ڈی بنا دے اس کو پرموشنٹ نہ کرے اس کے نمبر کاٹ دے اس کو سسپنڈ کر دے بہت سی چیزیں ایسی تو پرانے زمانے میں ایسے نہیں تھا یہ میں تھوڑا سی ہیسٹریز بتانا چاہوں گا کہ انگریزوں کے زمانے میں سیول سرویس کو بیروکرسی کو بڑی پروٹیکشن دی گئی تھی اگنسٹ آرڈرری ڈسمیسل ریموول سسپنشن ٹرانسفر اور اس میں دو تین کلاوزز تھے پرانے زمانے سے چطلے آ رہے تھے جو کہ نائنٹین فورٹی سیون تک برقرار رہے اور اس کے بعد بھی وہ کیا تھے ایک یہ تھا کہ اگر کسی سیول سرونٹ کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے کسی سپیریئر نے یا کسی انسٹیٹیوشن نے تو ایک شو کارز نوٹس ایشو کرنا پڑے گا وارننگ یعنی کہ آپ دیں کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے دیفنس میں وہ موقع دینا چاہیے ان کو تاکہ وہ ایک کم از کم ایک موقع اس کو دیفنس کا دینا چاہیے دوسرا یہ تھا کہ آپ کے خلاف ایسی کوئی سزا نہیں دی جائے گی جس کے جس کے ساتھ آپ کا عوضہ جو ہے وہ کم کر دیا جائے یا آپ کو سسپنڈ کر دیا جائے یا آپ کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز کی جائے یا آپ کو جلدی ریٹائر کر دیا جائے یا اس قسم کی کوئی چیز دی جائے اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کی جو terms of service ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے یہ تین clauses اور صدر صاحب کا بھی کیا رول تھا کہ صرف صدر یہ تھا کہ آپ کا superior office اس زمانے میں یہ تھا کہ جس نے آپ کو service میں recruitment کی ہے جس کے تحت آپ ہوئے ہیں وہ ہی اس قسم کا اس وقت تو گورنر جنرل تھے کہ ان کے اپرول کے بغیر ایسے ہوتا نہیں تھے لیکن بعد میں 1947 کے بعد تو 1947 میں تو بڑی protection تھی انڈر دی existing situation اس وقت جو constitution چل رہی تھی وہ 1935 کی British India Act کی تھی وہ سرٹی فائیو میں یہ بنی تھی ایک constitution وہ چل رہی تھی اسی کو ہم نے لے لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سی آئین آئین مگر یہ جو clause تھا کہ protection کے تین clauses تھے یہ سب نے رکھے یہ 1962 میں عیوب خان نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد 56 کی constitution آئی پہلے اس سے اس میں بھی کچھ نہیں ہوا پھر 1962 اور پھر 1972 میں بھی جو interim constitution بنی بھی اس میں بھی نہیں بھٹو صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا مگر 1973 میں جب آئین آئی تو اس وقت بھٹو صاحب نے یہ clauses remove کر دی اور ایک قانون پاس کیا which was known as the civil service act of 1973 اس میں انہوں نے یہ تینوں چیزیں اڑا دی اور اس کی بھی بڑی interesting کہانی ہے کہ وہ چاہتے تھے civil service اس کی سیاسی politics کو fully support کریں وہ اس کو ایک سیاسی جماعت اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے civil servants کا سارے جو ان کی rights تھی وہ نے لی ان سے اور ان کے وہ تلوار لگا دی کہ جو ہم کہیں گے آپ کریں گے اور کوئی appeal نہیں ہے کوئی show cause نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے بعد bureaucracy نے sides لینا شروع کی نا اسی وقت تو سیاسی politicize ہوگی نا اس سے پہلے it was a neutral bureaucracy because ان کو پتا تھا کہ ہمیں arbitrary طریقے سے ایسے جاتے جاتے اڑا نہیں کوئی سکتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے بڑی عزت بھی ہوتی تھی اور انگریزوں نے یہ ایک tradition تیہ کی تھی اسی لیے انگلیش civil servants کی بڑی عزت تھی اب آئیے آپ کہ جب یہ ہوا تو اس وقت بھٹو صاحب یہ سوچا کہ اس وقت constitution جو بن رہی اس میں سے ہی نکالنا ہے اور ایک civil service act پاس کی تو اس وقت وقار احمد ہوتے تھے جو establishment secretary تھے ان کو بھٹو صاحب نے فون کیا اور کہا کہ تم قانون بنا رہے ہو یہ نیا قانون بناو انہوں نے ایک اپنی انٹیو میں یہ لکھا ہے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب نے مجھے رات کو بارہ بجے فون کر کے کہا کہ یہ clause بنائیں ان چینوں کو تینوں چیزیں نکال دیں بیچے سے تو یہ الزام لگتا ہے بھٹو صاحب کی اوپر اور یہ بے بنیاد نہیں ہے کہ انہوں نے civil service کو politicize کر دیا اور وہ دینے اور آج کا دینے ہماری civil service اتنی politicized ہے جو government آتی ہے آنکھوں بند کر کے جو وہ کہتی ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس لیے کر دیتے ہیں because ان کے پاس protection نہیں ہے اگر وہ نہ کریں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی ان کے ان کے اوپر بہت سے مسئلے بن جائیں گے ان کے لیے تو کیونکہ یہ ان کی protection clauses نہیں ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک لہر پھر دور گئی ہے civil service میں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور وہ حوالہ کس کا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1993 میں جب مہین قریشی صاحب نے ایک انٹریم گورننٹ بنائی آپ کو یاد ہوگا 1993 میں ایک انٹریم گورننٹ آئی الیکشن سے پہلے مہین قریشی صاحب ورلڈ بینک سے بلا لیے گئے ان کو پرائیم میسٹر بنایا گیا اسٹیبلشٹر نے ان کو بنایا اور انہوں نے جاتے جاتے ایک آرڈننس پریزیڈنشل آرڈننس کی اسیمبلی تو تھی نہیں تو پریزیڈنشل آرڈنس پاس کرا دیا جس کے اندر انہوں نے یہ تینوں clauses رسٹور کر دی وہ خود ایک سیول سرونٹ رہے تھے انٹرنیشنل سیول سرونٹ تو انہیں ایسا اور باقی سیول سرونٹس نے لوکل نے جا کے جب ریپریزنٹیشن کی ہوئے جہاں تو پہلے ہے تو کر دیو انہوں نے کر دیا رسٹور کر دیا مگر ہوا یہ کہ وہ چار مہینے کا پریزیڈنشل آرڈننس ہوتا ہے وہ چار مہینے کے بعد ایکسپائر کر گیا بینیزیر بھٹو صاحب آئی انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی پولیسی اکشار کی انہوں نے پریزیڈنشل آرڈننس کو قانون نہیں بنایا وہ ایکسپائر ہو گیا اب واپس چلے گئے ہیں ہم بھٹو صاحب کے زمانے پر وہی چل رہا ہے کوئی سیاسی جماعت اس کو تبدیل نہیں کرتی نہ ہی اسٹیبیشنٹ انٹرسٹیڈ ہے کہ سیول سرونٹس کو کوئی ازادی ملے اس قسم کی کہ وہ اپنے ازمیر کے مطابق کریں یا نہ کریں اب بات پھر چل پڑی ہے کہ صرف ایک ترمیم کرنی نہیں ہے ایک ایکٹ کی کوئی کانسٹیٹوشل ایمینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ حکومت چاہے تو یہ سیول سروس کو پروٹیکشن دے سکتی ہے کوئی کانسٹیٹوشل اور وہی ایک جو جو مہین کریشی صاحب نے جو کہا تھا اس ایکٹ کو واپس لیا جائے اس آرڈننس کو ایکٹ بنا دیا جائے اور مسلم لیگ نون یہ کر سکتی ہے ہاں کرنے کو کر سکتی ہے کرے گی کہ نہیں کرے گی اس کے لئے دیکھیں گے نہیں کرے گی نہیں کرے گی